اسلام علیکم جی اچھے اچھی خبریں آ رہی ہیں اچھے اچھی خبریں آ رہی ہیں بہت بڑی خبر ہے میں جو آپ کی حجمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں اگر کامی بھائی ہوتے یہ ویلوگ کر رہے ہوتے کامران خان صحافت میں میرے تیرے کے پینتی سال اگر وہ ویلوگ کر رہے ہوتے تو وہ یقینا یہی کہہ رہے کہ اچھے اچھی خبریں آ رہی ہیں لیکن مجھے اس سے کوئی اچھا سمیل نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا وہ میں آپ کو بات بتاؤں گا کس سے نہیں آ رہا وہ یہ بات ہے کہ آج اوپن مارکیٹ کے اندر روپے کی قدر کے اندر اضافہ ہوا ہے ڈالر کی قدر کے اندر کمی ہوئی ہے دو سو اٹھارہ کے اوپر ڈالر جو تھا وہ تین سو اٹھارہ پہ تھا اوپن مارکیٹ کے اندر لیکن یوتھیوں نے مختلف سوشل میڈیا گروپوں کے اندر یہ بات گھما دی تھی کہ یہ جناب دو سو تین سو تیس پہ ہو گیا تین سو تیس پہ ہو گیا اگر تین سو تیس سے گنتی کی جائے تو تین سو روپے کمی واقعہ ہو گئی اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر کی قدر میں جو کہ کم ہو کے تین سو روپے پہ آ گیا اچھا ابھی اسے اور دو تین روپے نیچے ہونا چاہیے کیونکہ انٹر بینک مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ دو سو اٹھاسی روپے ہے تو دس ایک روپے کا فرق ہوتا ہے دس بارہ کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لیکن آٹھ دس روپے کا ہو تو زیادہ بہتر ہے ویسے پانچ روپے کا آئیڈیل ہونا چاہیے لیکن سو روپے ہوتا تھا تو اس وقت تین روپے دو روپے فرق ہوتا تھا تو اب ٹھیک ہے پانچ سے چھے روپے ہونا چاہیے فرق چلو اٹھ روپے کر لو دس سو روپے کر لو جی بارہ روپے زیادہ آئے ذرا تھوڑا سا اور تھوڑا سا نیچے جھٹکا لگائیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے تو ہم اس کے ساتھ ہی کیا ہوا ہے حکومت چوبیس گھنٹے پہلے پٹرول کی قیمت کے اندر کمی کا اعلان کر چکی ہے اور وہ کوئی دو سو چون روپے پر لیٹر پہ آ گیا ہے زیادہ ہے پھر بھی زیادہ ہے لیکن چلیں دوسرا کیا ہے کہ ایل پی جی کی قیمت کے اندر چونتیسو روپے فی کلو گرام کمی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے وہ بھی جسے کہنا چاہیے ایک اچھی موو ہے گرمیوں میں ایل پی جی کی قیمتیں کم ہونا چاہیے کم ہی ہوتی ہیں چلیے یہ بھی ہو گیا تیسرا ہے جی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کنگائل کی قیمتوں میں پینتیس سے پینسٹھ روپے کے درمیان کمی ہے مختلف برینڈز میں حکومت نے ادھر بھی شاید کوئی ڈنڈا گھمایا ہے تو یہ بھی ہو گیا اور پٹرول کی قیمتوں میں کمی ڈالر ایل پی جی اور کوکنگ آئل یہ چاروں جو ہیں سمبلائز کرتے ہیں ان کی قیمتوں کے اندر کمی ہو گئی ہے کیوں ہو گئی ہے کیونکہ اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر کے نیچے آنے کے ساتھ تو یہ کمی نہیں ہو سکتی یہ سارے administrative decisions ہیں administrative decisions کیسے ہیں administrative decisions ایسے ہیں کہ حکومت نے بینکوں کو کہا ہے جو کہ ہمیں وہ بوستان علی خان ملک بوستان علی خان صاحب نے بتایا ہے کہ حکومت نے بینکوں کو کہہ کے تو یہ ڈالر نیچے کروا ہے بینکوں کو اگر کہیں گے کسی دیسی بات جو ذہن میں آگر ٹھکتی ہے تو پھر تو یہ اٹر بینک میں ہونا چاہیے یہ تو اوپن مارکیٹ میں ہو رہا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب سٹے بازوں کو خبر ملتی ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے تو وہ بینک سے پیسے پکڑ کے تو ڈالر خرید لیتے ہیں اور جیسے ہی وہ بڑھتا ہے تو بینک کو بھی سود اس کا ادا کر لیتے ہیں اور اپنا بھی کمال لیتے ہیں اب جو آواز لگ گئی تھی کہ جناب ڈالر چار سو پہ جا رہا ہے تو ان کو تھوڑا سا جھٹکا دینے کے لیے لوگوں نے درہ در ڈالر خرید نہ شروع کر دی اوپن مارکیٹ میں سے اور بڑھ گیا اس کا بڑھنے کا رفتار بڑھ گئی تو پھر بینکوں سے کہا گیا کہ بھئیہ ان کو پیسے نہیں دیں گے آپ یہ ساگڈار صاحب نے کہا تو جب بینکوں نے ان سے کہا کہ پین وہ یا تو ایڈجسٹمنٹ کر دیں یا اس کے اگینٹ کوئی ایسٹ دے دیں ورنہ پیسے واپس کر دیں تو جنہوں نے پیسے واپس کرنے تھے انہوں نے دھرہ دھر ڈالر بیچنا شروع کر دی اور جیسے ہی ڈالر مارکیٹ کے اندر آیا اوپن مارکیٹ کے اندر اس کی قدر میں کم ہی واقعہ ہوگی تو یہ ایڈمیسٹریٹیو رسیئن ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایڈمیسٹریٹیو رسیئن پہلے کیوں نہیں لیا گیا سوال تو پیدا ہوتا ہے نا اس آگڈار صاحب کو یہ پہلے ہی پیسے فیصلہ لے لینا چاہیے تھا اس آگڈار صاحب جو ہیں وہ اس وقت اس وزیر خزانہ کی یا اس والدہ کی ہیں صورت بیٹھے ہوئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پلے نہیں تیلا تے کاردی میلا میلا ہم یہنوازشریف صاحب بھی یہ مثال دیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پلے نہیں تیلا تے کاردی میلا میلا اس آگڈار صاحب کے پاس ڈالر تو ہیں نہیں کیونکہ ان کے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ڈالر نہیں کمارے اس رفتار سے جس رفتار سے ان کے امپورٹرز جو ہیں وہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں یا خرچ کری جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں عساق ڈالر صاحب جو ہیں عساق ڈالر صاحب جو ہیں وہ کیوں ان کو دیں کیسے ہدایات دے سکتے ہیں ماں باپ کی اہمیت بھی یا عزت بھی تب ہی ہوتی ہے جب وہ ان کی جیب میں اولاد کو دینے کے لیے کچھ ہو اور جس دن اولاد انہیں بوجھ سمجھنا شروع کر دے اس دن وہ ماں باپ کی محبتیں جو ہوتی ہیں وہ معیشت ان پر غالب آ جایا کرتی تو وہ ایسی والدہ ہیں کہ جن کے پاس پیسے کوئی نہیں اور اولاد نے ان سے ایمپورٹر نے اور ایکسپورٹر نے مو موڑ لیے ہیں تو جب انہوں نے بینک والوں کو کہا کہ جناب آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر کسی ڈنڈے کے زور پہ ہی کہا ہوگا تو وہ اس کے انتیجے میں یہ ہو گیا یہ بینک کو ڈنڈے کے زور سے کہنا نا ایکچولی دراصل اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ کر رکھا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پھر آئی ایم ایف کو خیر بات کہا چکے ہوئے ہیں تو پھر بات یاد کی تھی یہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اب اس حکومت سے تو آئی ایم ایف کوئی پیکج نہیں کرنے لگا کوئی ڈیل نہیں کرنے لگا یہ ڈیل جو ہوگی یہ کوئی پیکج ہوگا کوئی معاہدہ ہوگا وہ اگلی حکومت سے ہوگا جو حکومت اکتوبر کے یا نومبر کے انتخابات کے بعد جیٹ کے طاقت کے سنگھاسن کے اوپر جو ہے وہ جھولا ڈھو جھولنے کے لیے براجمان ہوگی تو اسی حکومت پھر وہ ہوگا تو اسی اثناء کے اندر کیا حکومت نے دے گا کھول دے ہو روٹی کھول دے ہوگا میرا مطلب ہے کہ نعرہ لگا دیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ جو پٹرول کی پی قیمتیں کم ہوئی ہیں یہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ قیمتیں کم ہوئی ہوں گی اور حکومت نے وہ اثر جو ہوگا وہ پاس آن کر دیا ہوگا کوکنگ آئل کا بھی یہی حال ہے ابھی کوکنگ آئل کی قیمتیں جو ہیں اٹھارہ سو ڈالر پر میٹرک ٹن پہ جب پام آئل کی پرائسز گئی تھی تو اس وقت کی قیمتیں ہیں اب قیمت کم ہو کے تو ساڑھے چھے سو کا چکر بھی لگا کے آگئی ہے اب کوئی ساڑھے سات سو ساڑھے آٹھ سو کی رینج میں چل رہا ہے تو اگر قیمتیں دو تہائی کم ہو گئی ہیں تقریباً دو تہائی کم ہو گئی ہیں ساٹھ فیصد اگر قیمتیں کم ہوئی ہیں تو پھر کوکنگ آئل والا مافیا جو ہے وہ پرائس کی انہی نیچے آنے دے رہا ہے کوکنگ آئل کی یا گھی کی تو وہ مافیا یہ کہتا ہے کہ جناب وہ دیکھیں نہیں ڈالر بھی تو بڑھ گیا ڈالر سو سے بڑھ کے جو ہے وہ دو سو سے بڑھ کے تین سو پہ ہی گیا ہے نا میرا مطلب ہے دو سو پچاس ایک سو پچاسی تھا تو دو سو پچاسی ہو گیا تو آپ نے قیمتیں بڑھا دیئے ہیں دو تہائی یعنی سکسٹی پرسنٹ پرائسز بڑھا دیئے ہیں ڈالر کی قدر بڑی ہے تیس پرسنٹ یہ تیس پرسنٹ تو اضافی آپ لے رہے تھے نا تو وہ تو کم کیجئے نا بھائی ٹھیک ہے تو دوسری بات اس کی یہ ہو گئی کہ ان کو کہا گیا ہوگا اور وزارت سنت جو ہوتی ہے اس کا ایک نوٹفکیشن ہی کافی ہوتا ہے کہ بھائی نے ذرا اپنی پرائسنگ کا فارمولا تو لے کے آئے انہیں ذرا ایدر فلانی طریقہ کو پیش ہو جائیں ہمیں پتا چلا ہے کہ جی آپ کی قیمتیں بڑی اضافی چارج کرنا ہیں تو اس کے بعد پھر انڈسٹری کے پاس کھڑے ہونے کا کوئی امکان کوئی رہ نہیں جاتا یہ اور سیمنٹ انڈسٹری دونوں اسی طرح لوٹ مار کرتے ہیں اور دونوں اسی لوٹ مار کے نتیجے کے اندر رات تو رات بیٹھے بٹھائے عرب خرب روپیہ کمالیہ کرتے ہیں میں کہتا ہوتا نجم ولی خان بن جائے جائے ٹھیک ہے تو وہ کمالیہ کرتے ہیں تو یہ ہے جی اس وقت کی صورتحال جو ہے آپ یہ کہیں کہ یہ اس الیکشن کی تیاری ہے میں اسے یہی سمجھتا ہوں کہ حکومت بقاعدہ الیکشن موڈ کے اندر آ گئی حکومت بقاعدہ الیکشن موڈ میں انٹری دیا چاہتی ہے دینا چاہتی ہے یا دینے لگی ہے اس لیے اس نے چیزوں کی قیمتیں کم کرنا شروع کر دی ہیں تیسری طرف اگر ہم نظر ڈالیں تو آج کل چکن کا جو ریٹ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ آل ٹائم ہائی چلا گئے تو اس کی طرف بھی جرا لیکن وہ صبحی حکومتوں کا معاملہ ہے پرائسنگ جو ہوتی ہے ان کا کوئی ایسا بٹن ہے نہیں وفاقی حکومت کے پاس تو اس لیے حکومت ان کی آم ٹویسٹنگ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کو پتا ہے پولٹی کی کوئی ریگولیٹرڈ انڈسٹری تو ہے نہیں نون ریگولیٹرڈ انڈسٹری ہے اور نون ریگولیٹر انڈسٹری کے اندر بہت بڑے بڑے کارٹل وجود میں آ چکے ہوئے ہیں دو یا تین بندے بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اتنے کا نہیں تو اتنے کا چکن ہوگا تو اس کی طرف بھی اگر ذرا نرڈ ڈال لی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا ایڈمسٹریٹیو مہیت لیے ہیں پہلے لے لینے چاہیے تھے لیکن پہلے ڈر تھا آئی ایم ایف کا اب لگتا ہے کہ چونکہ آئی ایم ایف کا ڈر اتر گیا ہے اور یہ تیہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے اس سے مذاکرات بھی نہیں کرنے میننگفل مذاکرات اور معایدہ تو انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ تو ان کو ذرا انگیج رکھا جائے کہ ہاں جی ہاں بالکل جی بالکل جب مرضی جب مرضی جس طرح پی ٹی ای کو مذاکرات کے لیے انگیج کیا گیا تھا اس طرح آئی ایم ایف کو بھی مذاکرات کے لیے انگیج کیا جائے لیکن ان دیمین وائل جو اقدامات لینے تھے یا لینے ہیں یا لیے جا سکتے ہیں ان کا آغاز کر دیا جائے تو خواتینوں حضرات حکومت الیکشن موڈ میں جا چکی ہے اور اس کے لیے معاشی اقدامات کا آغاز ہوا چاہتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے